سپریم کورٹ نے جالی اکاؤنٹس کیس کے مرکزی ملزم انور مجید کی زمانت منظور کرتے ہوئے دس کروڑ کی بینک گیرنٹی اور پاسپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے سپریم کورٹ نے جالی بینک اکاؤنٹس کیس کے مرکزی ملزم انور مجید کی زمانت منظور کر دی عدالت نے ملزم کو دس کروڑ روپے کی بینکنگ گیرنٹی اور پاسپورٹ جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا ہے جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دو رکھنی بانچ نے جالی اکاؤنٹ کے ذریعے منی لانڈرنگ کے میگا سٹانگل کے منزلی ملزم کی درخواست پر سمات کی عدالت نے قرار دیا کہ انور مجید کا نام ای سی ایل پر رہے گا عدالتی فیصلے میں واضح کیا گیا کہ انور مجید قومی اتصاب بیورو کے ساتھ دورانے تفتیش تعاون جاری رکھیں گے اور نیت سے ادم تعاون پر ملزم کی زمانت خارش کر بھی جائے گی دس کروڑ کی بینکی گیرنسٹی ریپیٹی ریجسٹرار سپریم کورٹ کو جمع کر آئی جائے پوزشتہ سمات پر سپریم کورٹ نے جالی بیک کا کاؤنٹ کے اس کے ملزم انور مجید کی زمانت کی درخواست پر نیب کو نوٹر شاری کیے تھے انور مجید کے وکیل نے دلائل دیت ہوئے کہا تھا کہ میرے موکتل کا آپریشن بیرونے ملکی ہو سکتا ہے کیونکہ جو سرجری انور مجید کی ہونی ہے وہ پاکستان میں زیادہ کامیاب نہیں